کچھ ہی دنوں پہلے شہناز گل پہنچی فلم فیر کے ریٹ کارپٹ پر اور فلم فیر پر ریٹ کارپٹ پر چلنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اچھیومنٹ ہے جو کہ شہناز نے حاصل کیا فینس کے لیے یہ دیکھنا کسی سپرائز سے کم نہیں تھا اور وہیں پر ہوئے شہناز گل کے دھیر سارے انٹرویو اور ان انٹرویوز میں بھی شہناز نے اپنے فینس کو بہت زیادہ انسپائر بھی کیا لیکن کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی جرنی پر بھی بات کیا دل کھول کر تو کیا ہے پوری بات بتائیں گے ہم آپ کو اپنے سے ویڈیو میں تو آپ ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے لیکن اس سے پہلے آپ نے ریچینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کرئے اور اگر آپ چاہیں تو مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہو لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے شہناز گل کو ہم نے دیکھا فلم فیر کے ریٹ کارپٹ پر جسے دیکھ کر ہم سبھی فینس پراؤٹ فیل کر رہے تھے ہمارے لئے وہ بہت بڑا مومنٹ رہا کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا اور شہناز نے اچانک اس چیز کا سپرائز دیا اور فلم فیر پر پہنچنا گائس کسی اچومنٹ سے کم نہیں ہے انڈسٹری کا سب سے بڑا آوارڈ یہ مانا جاتا ہے اور کئی بڑے سیلیبریٹیز اس پر شامل ہوتے ہیں اور اتنے سارے سیلپس کے بیچ شہناز گل شامل رہی جو کہ اپنے آپ نے ہی ایک بہت بڑی بات ہے اور گائز ہوا یہ کہ فلم فیر سے زیادہ چرچے ہوئے ہماری شہناز گل کے شہناز گل ٹرینڈ کر دی رہی اور ان کی وجہ سے فلم فیر بھی ٹرینڈ کرنے لگ پڑا تو یہ جلوہ ہے شہناز کا اور ان کے فینس کا جو کہ ہمیشہ ہی انہیں سپورٹ کر دے ہیں یہاں پر ہوئے شہناز کے بہت سارے انٹرویوز جو کہ ہم کئی سارے باتیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر چکے ہیں پچھلی ویڈیوز میں لیکن آج ایک بہت اچھی بات سامنے آئی جس میں شہناز گل اپنے فینس کو انسپائر بھی کر رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کی دل کی باتیں بھی سامنے آئی ہیں شہناز نے بات کیے اپنی جرنی پر بگ باؤس میں ان کی جرنی اتنی بھی آسان نہیں رہی بہت ٹف ٹائم انہوں نے بگ باؤس میں بھی نگالا کیونکہ شہناز کو اس سمیں زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے وہ پنجابی انڈسٹری سے آئیں تھی گلوبلی ان کی پہچان نہیں بنی تھی اور جہاں پر بگ باؤس تھرٹین کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر جو لوگ آئے تھے وہ ٹی وی ستارے تھے کہیں نہ کہیں نون فینس تھے تو ان کے بیچ میں شہناز کو اپنی جگہ بھی بنانی تھی کیونکہ ایک بہت ٹف بات تھی اس سمیں تو شہناز نے وہ کیا ان سب سے زیادہ شہناز کو فیم ملا کیونکہ شہناز جتنی زیادہ سیمپل رہی اتنی زیادہ فینس سے کنیکٹ کر پاتے تھے فینس ان سے ریلیٹ کر پاتے تھے اور بگ باؤس کی جہنی شہناز نے اپنی ریالیٹی دکھاتے ہوئے ہی بتائی جیسی وہ ہیں ویسی وہ رہی پورے سیزن وہ ویسے ہی رہی انہوں نے بلکل بھی کیمرہ کے لئے کچھ نہیں کیا اس لئے شہناز اور صدحات کا سٹارڈم ایک الگی لیول پر پہنچ گیا اور اسی پر بات کی گئی یہاں پر شہناز سے کوششن پوچھا گیا کہ آپ کا جو سٹارڈم ہے وہ آپ پر کبھی ہاوی کیسے نہیں ہوتا آپ جیسی ہے ویسی ہی کیسے رہ لے دیو ایسا آپ کیسے کرتے ہو مطلب اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ کیسے رہ لے دیو اتنا سٹارڈم پانے کے بعد بھی یہ کوششن تھا شہناز سے تو شہناز نے کہا کہ ہمیشہ نیچرل رہنا چاہیے ہمیشہ آنسٹ رہنا چاہیے ہمیشہ اپنی ریالیٹی دکھانا چاہیے جیسے آپ ہو ویسے ہی رہنا چاہیے اور اگر آپ نیچرل ہو آنسٹ ہو تو آڈینس آپ سے ضرور کنیکٹ کر پائے گی کیونکہ وہ آپ سے ریلیٹ کر پاتے ہیں شہناز کی یہ خوبی آسے نہیں ہے ہمیشہ سے ہی اور بگ باؤس تھادین میں اگر انہوں نے اتنے ٹرو فینس کمائے اس کی وجہ یہی ہے کہ شہناز آنسٹی کے ساتھ رہی دی رہا آئی ہیں پورے سیزن اور ہمیشہ وہ ویسی ہی رہی جیسی وہ ہیں آگے شہناز سے پوچھا گیا کہ ایک وہ ٹائم تھا جب آپ کا لوگ مزاگ اڑایا کرتے تھے آج وہی لوگ آپ پر ریلز بناتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گی اس پر تو اب یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ شہناز کے بولنے کے انداز کیا شہناز کے کپڑوں کے سٹائل کا شہناز کی باڈی شیمنگ تک کی گئی اور یہ سب کہاں ہوا اور یہ سب کس نے کیا کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ سب چیزیں ہوئی ہیں خود بگ باس میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں تو شہناز نے ان چیزوں کو جھیلا ہے اور آج شہناز یہاں تک پہنچئے تو شہناز نے جواب دیا انہوں نے بھی کبھی کسی کا نام نہیں لیا لیکن ہاں کہیں نہ کہیں انہوں نے بگ باس پر ہی یہاں پر بات کی ہے شہناز نے کہا کہ کسی کا بھی ٹائم بدل سکتا ہے پاسا پلٹنے میں ٹائم نہیں لگتا ہر ایک کی قسمت ہوتی ہے اور کیا پتہ کسی کی قسمت کب کسی کو کہاں پہنچا دے اس لیے کسی پر بھی تانے نہیں کسنا چاہیے کسی کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ان کو کوئی ایسا کمنٹ کرنا چاہیے کیونکہ کب کوئی کہاں پہنچ جاتا ہے کب کوئی بیک فائر کر دے کسی کا کچھ پتا نہیں ہوتا اس لیے کبھی کسی پر کبھی کسی کو جج مت کرو اور نہ ہی کبھی کسی پر اس طرح سے کمنٹ کرو تو بہت اچھی بات بولی ہے شہناز نے اور یہ بات تو صحیح ہے کہ شہناز کا کس طرف اشارہ ہے ہم سب سمجھ سکتے ہیں شہناز کے بات کرنے کا انداز کا جب مزا کڑایا جاتا تھا اور آج یہ حالت ہے کہ شہناز کے دیالوکس پر اتنی ساری ریلز بنائی جاتی ہے کئی بڑے بڑے سیلیبریٹیز آج شہناز کے بات کرنے کے انداز کو لے کر ان کے فین ہیں اور ان پر ریلز بنائی جاتی ہے تو شہناز کا یہ پیارا سا انٹرویو سامنے آیا جو کہیں نہ گئی ان کے دل کا حال بھی بیان کر گیا آپ کا کیا ہے کہنا گائیز اس بارے میں کمنٹ میں آکے ہمیں ضرور بتائے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور پریس کرے گا لاتیس کلیہ شکریہ شکریہ شکریہ